اسلام علیکم ناظرین پہچان ٹی وی میں ہوش آمدید آپ نے شاید نواز شریف کی وہ تقریر سنی ہو جو انہوں نے اے پی سی میں کی اور ساری حدیں پار کر لی پوری قوم کو مبارک ہو کہ قوم کو ایک اور الطاف حسین مل گیا ہے اور مبارک ہو پاکستان کے ان طاقتور اداروں کو بھی جنہوں نے نواز شریف کی لندن فرار کے لیے راہ ہموار کی پاکستان کی آئندہ سیاست پر اس تقریر کے بہت ہی اہم اثرات ہوں گے نواز شریف نے اپنے اس تقریر میں ساری حدیں پار کر لی ہیں یاد رکھئے کہ یہ محض شروعات ہیں پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے نواز شریف نے کھل کر کہا ہے کہ ان کا مقابلہ عمران حان سے نہیں بلکہ عمران حان کے لانے والوں سے ہے واضح طور پر ان کا اشارہ پاکستان آرمی کی طرف تھا نواز شریف کی جنگ اب فوج اور آئی ایس آئی کے حلاف ہوگی نواز شریف نے اس اے پی سی میں شرکت کر کے ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ بلکل ٹھیک تھاک ہیں ان کی صحت کو کسی قسم کا کوئی فوری حطرہ نہیں اس کے ساتھ ہی نواز شریف نے پاکستان کے نظام انصاف اور طاقتور خلقوں کے موں پر ایک تمانچہ بھی دے مارا ہے بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کیسے نمٹا جاتا ہے ناظرین آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اس وقت پاکستان پر چاروں طرف سے خطرات لاحق ہیں بھارت اور چین کی کشیدگی کسی وقت بھی ایک خطرناک جنگ میں بدل سکتی ہے جس کے شولے پورے ریجن کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ نے میجر گورو آریہ کی باتیں سنی ہوں گی پاکستان میں فرقہ واریت اور تشدد کو ہوا دینے کے لیے پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے پاکستان کی دشمن صبح سے لے کر شام تک مصروف ہیں عمران حان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور پوری دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کی دشمنی مول لے لی سعودی عرب عمران حان سے ناراض ہے اور محمد بن سلمان نے پاکستان نے اپنے ایجنٹوں کو بھی ایکٹیو کر دیا ہے سعودی پرنس ولید بن تلال کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف ہمارا آدمی ہے انڈیا والے کہتے ہیں کہ نواز شریف ہمارا آدمی ہے نواز شریف اپنی ساری پراپرٹی پہلے ہی لندن میں منتقل کر چکا ہے نواز شریف کے ڈاکٹرز اور اکاؤنٹ وغیرہ سب لوگ بھارتی ہیں شہباز شریف نے اپنی تقریر میں عمران حان کو خدف تنقید بنایا یوں لگتا ہے کہ شہباز اور نواز کی راہیں اب جدا ہونے والی ہیں نواز شریف کی بات سے ایک چیز تو تقریباً تیہ ہو چکی ہے کہ نواز شریف نے پاک فوج آئی ایس آئی بلکہ پاکستان کے خلاف بھی اعلان جنگ کر دیا ہے انہوں نے پاکستان کو نقابل تلافی نقصان کی دمکی بھی دے ڈالی ہے عمران حان کی حکومت پر بہت جلد سب سے خطرناک حملہ کیا جانے والا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ فیکشن میں آگاہ کیجئے تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر بنا سکیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گنٹی کا نشان ضرور دبائیے گا اللہ حافظ